سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کرونا کے ویسے پوری دنیا ہی جونسی ہے اس میں اس کی لپیٹ میں ہے تو جرمنی میں بھی تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب لوگ اسے افیکٹ ہوئے ہیں اور اس وقت جرمنی میں تقریباً ساٹھ ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیس ہیں اور باقی جو ہیں سارے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور ساڑھے چار ہزار سے زیادہ لوگ اسے ان کی ڈیپ پہ ہو چکیے تو اس وقت مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جرمنی میں جو پاکستانی ہیں ان کا حالات اس وقت کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہیں تو احمد آپ سے شروع کرتے ہیں تو آپ کب سے جرمنی میں ہیں اور کیا کرتے ہیں اسلام علیکم تھانکیو راشر بے ہمیں یہ opportunity provide کرنے کے لیے مجھے تقریباً ابھی جرمنی میں ڈھائی سال ہو کے ہیں اور میں یہاں پہ 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 خیل کرتے ہیں میں ہاں ایڈی کے سکولرشپ پہ آیا ہوں اور ہمبلڈ یورسٹری بنی میں میں اس تائیم پہ 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 میں میں پہلے یہاں پہ پہ ہوں اور aniشکستان میں 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 اسورٹی میرے تقریب کر رہا ہوں اور یہاں پہ پہ ڈیپنٹے باشلم کی سٹوڈیٹس کے خوب جن کو میں سپروائز کرتا ہوں ان کے بیکلر کے پروجیکس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس کچھ ماسٹر کے سٹوڈنس بھی ہیں جو کہ اپنا کام ایکچولی وہ مجھے اسسٹ کر رہے ہیں لیکن میرے آئیڈیا کے ساتھ میرے کام کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں تو کرونا جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے کافی زیادہ اثرات یہاں پر جرمنی میں بھی آئے کیونکہ شروع میں کبھی ہم نے ایسے سوچا نہیں تھا کہ ایسی کوئی سیچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور لانگ ٹم میں ہمیں اگر اس کا کوئی اثرات آئیں گے کیونکہ ایک منتھ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ لانگ ٹام سیچویشن بنی ہوئی ہے اور کافی زیادہ سوشال دیسٹنسنگ ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ پروبلمز ہمیں بھی آ رہی ہیں at the same time it's very difficult کہ آپ گھر پہ رہے تو اس میں یہ ہے کہ خود کو بھی موٹیویٹ رکھنا اور پھر وہ سارا مٹیریل ہوں سٹوڈنس کے لیے پروائیٹ کرنا ان کو ایولویٹ بھی کرنا یہ کافی زیادہ چیلنجنگ ہے اور آلموست آہستہ آہستہ یہ مجھلات زیادہ بناتا جا رہا ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے اب کیونکہ سکول بھی بند ہیں in their future we don't know کہ فیچر میں کیا آئے گا اس کے وجہ سے جو پروبلمز مجھے ہیں یہ مجھے سب کچھ ریسکیجول کرنا پڑے گا اور آلٹیمیٹلی میں بھی یہاں پہ پروان ہو جائے جو کم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح کی کوئی ارگنیزیشن وغیرہ بھی ہیں برلین میں یا جرمنی میں جو آپ کو فائننشلی طور پر ہیلپ آورٹ کر رہی ہیں یہ جو اس سیچویشن میں ہے اس میں آلریڈی جو بی ایم بی ایس ہے جو برلین کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان میں اچھی سی ہے یہاں پہ سارے پوجیکٹس بی ایم بی ایس کیتھو کریڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں تو انہوں نے آلریڈی انانس کر دیا ہے کہ جو ایسی ڈیسرچز ہیں جو بکاوز آمد اس پینڈیمک جو ان پہ ایفیکٹس آرہے ہیں وہ ان سب کو سکسکس منس کا اٹھلیگس ایکسٹینشن دیں گے دپینڈیگنگ اون در سیچویشن ہم پہلے اسمان بھائی سے پوچھے تھے کہ آپ نے بارے میں بتائیں کب میں جنمنی میں اور آج کل آپ کیا کریں میں جنمنی میں چار سال سے ہاں پر ہوں اور اور کرنٹلی میں ایک سوش سائکو سوشل سپورٹ کونسلنگ کرتا ہوں ایک ارگنیزیشن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اپسو کے نام سے اور وہاں اس کے پلیٹ فارم سے میں کونسلنگ پروائیڈ کرتا ہوں اور پریویسلی میرا ایکسپیرینس جنسا ہے سائکو سوشل سپورٹ اور مینٹل ہیلپ اور میڈیسن میں ہے اور مینٹل ہیلپ سائنسز کے اندر ہے ایک بڑا سو کرنٹلی ابھی جیسے کہ اوورال سیچویشن چل رہی ہے اور اس نے سب کو ہی جنسا ہے ایک گرفت میں لے کر رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ وہ دیفرنٹ اسپیکٹ میں بیک لیش آرہا ہے ایکنومک سوشل اور اوویسلی پھر آپ کی فیملیز اندر پھر سٹریس اور انزائیٹی کا ہونا وہ ایک نورمل سی بات ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو try to understand کریں try to understand کہ what really this thing is انزائیٹی کیا ہے انزائیٹی کس چیز کی ہے کس چیز سے بڑھ اس کو ایک اوورال سیناریو میں دیکھنا چاہیے کہ ایک پینڈیمک ہے اور اس نے اپنی پوری دنیا کو اپنی گریف میں دیکھ کر رکھا ہے پھر اس کو address کرنا چاہیے اپنے آپ کو inform رکھیں لیکن inform رکھیں ایک reliable source کے ساتھ جیسے ہوگے WHO ہوگے CDC ہوگے trustworthy sites کے ساتھ اپنے آپ کو updates کے ساتھ in touch رکھیں لیکن overwhelm نہ ہوئیں اس چیز situation کے اندر reliable سوچ اور reliable نیوز کے ساتھ اپنے آپ کو in touch رکھیں اور دیکھیں کہ کیا چیز آپ کو شیئر ہو رہی ہے ایک چیز جو انسی اس چیز میں اس crisis کے ساتھ آئی تھی وہ سب سے بڑی بری چیز آئی تھی لوگوں نے اس کے ساتھ کافی چیزیں جو انسی ہیں اس کو مزاق کے طور کے اوپر آگے کرنا شروع کر دیا جس نے بہت زیادہ panic create کر دیا تھا لوگوں کے اندر لیکن میں چھوٹی سے آپ یہ بات کرتا ہے panic تو automatically یہ create ہونا شروع ہو جاتا جب لوگ دیکھ لوگوں کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یار ایک وائرس ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے لوگ اپنی jobs وغیرہ سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر جن کے بیانیس ہوتے ہیں ان کے loss ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں سکول نہیں جا رہے ہوتے تو automatically panic بننا شروع جاتا ہے business سارا بند ہو جاتا ہے دکانے ہر چیز market سب کچھ بند تو جاتا ہے لوگوں کے لئے سب سے پہلے انسان سوچنے پر آتا ہے سب سے پہلے health ہے تو آپ کی زندگی ہے آپ کا focus سب پہلے ہونا چاہیے آپ کی کنٹرول میں چیز ہے آپ کی زندگی ہے سب کچھ ہے اگر وہ نہیں ہے تو بغیر تو کچھ نہیں ہونا آپ کی آپ جو سب پہلے ہائیجینکلی آپ اپنے آپ کو کتنا جنس ہیں اس کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ میں جا سکتے ہیں آپ کیسے آپ کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں اس چیز سے پہلے تو وہ دیکھنا ہے وہ ہی نہیں ہوگی تو اگری چیزیں تو پہلے کو ہم نے پہلے کبھی پہلے پہلے کبھی سوشل رسپانسی بھی بنتی ہے جو بھی نیوز اگر آپ کو بھی فارور کرتا ہے کیونکہ اچھ آپ کو بہت سوشل میڈیا ہے آپ وٹس آپ بھی بہت سارے میسیجیز ہوں گے مجھے خود بھی رسی بھی یا بی کریں کریں اس کو ویریفائی کریں اس سے آپ ایک رومرز کھلاتے ہیں رومرز کھلاتے ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ کسیم کا پانک کریی جس کی کوئی اگزیسٹنس نہیں ہوتی اچھا میں کابیش بھائی کو تھوڑا سار لیتا ہوں کیونکہ وہ بیچ میں ان کی کال ختم ہو گی تھی بھائی آپ کو ویلکم گین آپ سے پہلے چاہتے ہیں آپ کتنے عصرے سے جرمنی میں ہیں اور کیا کرتے ہیں آج کریں اسلام لیکن راشد بھائی شکریہ مجھے اس میٹنگ کا حساب بنا لے گا بسیق لی میں تین سال سے جرمنی میں ہوں اور اس پہلے پارکستان میں تھا میں نے کر لیا تو آج کل کیا کر رہے ہیں اور آپ کی جوپ افیکٹ ہوئی ہے سالات کے وجہ سے آج کل میں بلکل بہت زیادہ افیکٹ ہوں اس وائرس کی وجہ سے میری جوپ ہتم ہو گئی ہے مجھے گھر میں بیٹھنا پڑ رہے ٹھیک ہے اور چکے میری جوپ کچھ اس قسمتی تھی جس نے ٹورٹس کا آنا جرمی کو وزد کرنا ہو مطلب بیس تھا تو سمان بھائی آپ سے کچھ ورٹس سننا چاہیں گے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کام رکھیں اپنے آپ کو نورمل رکھیں اور آنے والی وقتوں میں کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ دیپریشن کا شکار بنے سب کے لیے دیکھو بات وہی آجاتی ہم سب کے آس پاس نیچر نیچر کو انجوائے کریں ابھی آج سپرنگ کا ٹائم ہے اس کو جا کر دیکھیں اپنی سپرٹ کو اور اس مومنٹم کو تھوڑا برگرار رکھنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں جنس لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑتا ہے انوارمنٹ کے ساتھ بھی انٹچ ہونا پڑتا ہے آج موسم اچھا ہے اس کو دیکھیں اور دیکھو بات وہی آ جاتی ہے ایک اور دوسری بات لوگ جنس ہیں اس چیز کے اندر آ کے جیسے رومرز کی بات آئی اور سالف میڈکیٹنگ کی چیزیں بھی آگئی یہ کھالو وہ کھالو تو اس کو بھی اوائیڈ کرنا چاہیے اپنی spirit کو اور اپنے آپ کو جنسا ہے فوکس کرے اس situation کے اندر پھر آپ کو پوزیٹیویٹی جنسی ہے اسی چیز سے ملے گی اویس لیس جو بیک لیس سیٹ پیک لگا ہے سب کو لگا اکنومک لی بھی لگا اور لگا لگا لیکن اپنے آپ کو جنسا اس situation کے اندر ڈی موریلائز نہیں کرنا ایک تو اس کے لیے زاری بات ہے اگر آپ میڈیٹیٹ کر سکتے میڈیٹیشن کی طرف جائیں اپنی ہیلتھ کو سب سے پہلے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے ٹی 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 ویل چیز کو بڑھا چیز رکھے ایک slot ٹی 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ راشد وی میں اسی بھی سوچ رہا تھا بھی اور آپ نے اچھا یہ پوچھ بھی لیا تو I would just like to add ایک پوائنٹ یہاں پہ کہ اسی سیٹویشن کیونکہ پہلے کبھی آئی رہی تھی اور 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 پہلے کبھی آئی رہا چلا but considering not germany but I'm talking on the behalf of پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو جو ہیل سیکٹر ہے پاکستان کا وہ ایک تم آپ کے سامنے آگیا ہے اس ٹائپ اور مطلب اس بات سے یہ چیز ضرور پروو ہوئی ہے کہ جو پاکستان جب سے بنا ہے جتنے سالوں میں اور چیزوں پہ ڈیفنس پہ اور ان چیزوں پہ جتنا آپ نے actually spent کیا ہے وہ اتنا نہیں ہونا چاہے کیونکہ پاکستان is a nuclear country but at the same time ابھی آپ دیکھیں تو resources نہیں ہیں mnt labels نہیں ہیں hospitals آپ نے news میں تیکھا ہوگا تو میری طرح سے یہ سجیشن ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس چیز پہ اب سوچنا چاہیے کہ دو چیز ہیں education اور help کی اوپر seriously ان کو reforms لے کر آنے چاہیے اور کافی ایک huge amount of budget اور اس پہ انہوں نے کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں ہر جگہ سے universities breakthrough کر رہی ہیں اور وہ research کر رہی ہیں اور آگے آ رہی ہیں کہ اس کی solutions کے لیے vaccines کے لیے یا research کی updates پروائیڈ کرنی کے لیے پاکستان سے اتنی major development ابھی تک نہیں آئی تھوڑی بہت ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ نوٹسے پر نہیں ہیں اور یہی دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک غریب عوام کے لیے بھی سب سب ضروری ہے education اور health exactly تو یہ دونوں چیزیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس کے بعد کوئی ایک reform strategy کی کمیٹی بنائیں اور اس بات کو یہ evaluate کریں کہ ابھی ہم کام پر سٹینڈ کرتے ہیں اور فیچر میں ہمیں کتنے budgets پروائیڈ کرنا ہے health کو education کو and everything اور اس کے آپ کوئی سجیشن دیرہا چاہتے ہیں سجیشن میں یہ ہی دوں گا دیکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں دیکھیں اس سیچویشن کے اندر سب سے زیادہ افیکٹی جن سے ہیں جن آپ کی جو ایلڈر پوپولیشن ہے اولڈ ڈیج پوپولیشن اور پیپل ڈیسیبیلیٹی ہیں وہ زیادہ افیکٹی ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ایمیونٹی کم ہے اور دوسری ان کو کوئی help out کرنے کے لیے نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے اس سیچویشن کے اندر ان کو ریچ کریں ان کو کسی طریقے سے ریچ کریں ان کی help کریں ان کو سپورٹ کریں کیونکہ ایسی سیچویشن میں ان کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی یا پاکستان میں تو ہمارا سسٹم obviously تھوڑا سا family system is بہت strong اور لوگ انٹیکٹ ان ریلیشن شپ کے اندر لیکن جب ان سوسائیٹیز میں دیکھتے ہیں ایدھر تھوڑا سا ڈیفرن ڈائنیمکس تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر آپ ضرور فوکس کریں اور آ چکے میں کیونکہ نو باڈی is there to help them on daily basis تو اس کو خیال رکھنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دون پینک ترائی اندرسٹین ڈیویشن یا اس کو فوکس کریں اور اپنی انسی انفرمیشن ہے ایک اتھانٹک سورس کے ساتھ اور ریلیبل سورس کے ساتھ آپ کو اپڈیٹی رکھیں رادر دن جس پوٹن جور ہیڈ انتو دیفرن ٹھنگ اور ان ریلیبل سورس جیسے ڈیوی ایچ ہو گیا سی ڈی سی ہو گیا ان سورس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیک ٹکھیں اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کو انڈرسٹین کرنے میں اور اس آپ آن لائن کانسلی کی طرف آسکتے ہیں میں کانسلی کی دارے کے ساتھ لنک ہوں اگر آپ میرے دارے کے ساتھ کانسلی میں سکتے ہیں تو پلیز رائی تو ریچ می آئی ویل بی دیر تو ہیلپ یو آؤٹ میں آپ کے جو کانتیکس ہیں وہ ڈیسکرپشن میں ڈال دوں آب بھائی آپ کچھ سجیشن دینا چاہتے ہوں آجر میں تو یہی سجیشن دوں گا کہ چکہ فارک ٹائم میرے دوستوں نے بہت اچھی سجیشن تھی اس حوالے سے تو اس فارک ٹائم کو positively use کرنا لوگوں کی مدد definitely کرنی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے اور positively use کیا جا سکتا ہے اس کو لیسے میں آج کل mostly اپنی jogging پر فوکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لابہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ گارٹن پر مینٹین کروں اور آپ سب کی ہی سجیشن انسی انسی ان کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ ہر کسی کی بہت ہی اچھے سجیشن سجیشن تو اسی کے ساتھ ہم آج کی کونفرنس کال کو ختم کرتے ہیں اللہ آپ موسیقی